اسلام علیکم ناظرین لائف سیور کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عمر بخت ناظرین آج ہم ایک بہت حساس اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بچوں کے اغوا زیادتی اور قتل کے واقعات ان واقعات کی کیا وجہ ہے ان پر بات کریں گے لیکن یہاں آپ کو حال ہی میں ہونے والے ایک پیشرف سے اگاہ کرتے چلیں کہ قومی اس عملی میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کی قرارداد منظور ہوگی ہے امید ہے کہ اس حوالے سے بہتر قانون سازی بھی ہوگی یہاں ہم بات کریں گے معاشرتی سطح پر بچوں کی حفاظت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں بچوں کی حفاظت میں کس کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ہم اپنے بچوں کو کیسے محفوظ انوارمنٹ دے سکتے ہیں انفرادی اور اجتماعی حصیت سے ہم پر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیویسٹ افتخار مبارک جنہوں نے چائلڈ رائٹس پر بہت کام کیا ہے اور اس حوالے سے بہت مذہبین بھی لکھے ہیں افتخار صاحب سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو چیئرمن آف کونسل آف اسلامی کے ایڈیالوجی پاکستان کا پیغام سناتے ہیں اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں بچوں پر جنسی تشدد کے میلانات اور واقعات آج کل بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور یہ ملکی سطح پر معاشرتی سطح پر امتہائی تشویشناک صورتحال ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں حکومت اور ریاست اس سلسلے میں اخدامات کر رہی ہیں اسی طریقے سے معاشرہ اور بالخصوص والدین بھی اس مسئلے کی حساسیت کا ادراک کریں اور والدین یہ دیکھیں کہ اگر بچہ سہما ہوا محسوس ہو رہا ہے اگر بچہ ایک قسم کی حراسیت کا احساس کر رہا ہے تو اس کو اعتماد میں لیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ اس کی اصل صورتحال معلوم ہو اور پھر اس کے مسئلے کا تدارک ہو جی اسلام علیکم افتخار صاحب 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 جی پر اللہ کا شکر سر it's an honor for our department ہمارے ویب ٹی وی کے لیے اور Safe City Authority کے لیے کہ سر آپ نے اپنا valuable time سے ہمیں دیا میرے لیے بھی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے یہاں پر invite کیا افتخار صاحب آپ نے قبلہ یاس صاحب کا message سنا سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی میں نے بھی جو قبلہ یاس صاحب کا message تھا وہ ٹیلی ویجن کے اوپر سنا اور مجھے لگتا ہے وہ بہت ہی مدلل اور بہت ہی جامعہ قسم کا ایک message تھا جو انہوں نے والدین تک society کے جو مختلف حساس طبقات ہیں ان تک اور ultimately حکومتوں تک جو ہے وہ پہنچائے یعنی انہوں نے اپنے message کے اندر جو مختلف بچوں کی حفاظت کے لیے ذمہ دار افراد اور ادارے ہو سکتے ہیں ان تمام کا جو significant role ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی بالخصوص جو ان کا یہ point تھا تاکہ والدین کو جو ہے وہ اپنے بچوں کے معاملات کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے بچوں کے ساتھ دوستانہ روابت کو فروغ دینا چاہیے تاکہ بچے اپنے problems اپنے مسائل بلا خوف و خطر اور بلا جھجک جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ share کر سکیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس message کا بھی جو دل تھا وہ یہ والا جو area ہے وہ تھا کہ جہاں پر بچوں کا اور والدین کا جو relationship ہے اس کو strengthen کرنے کی بات کی والدین ہی ہے جن کے ساتھ بچوں کی زیادہ sharing ہوتی ہے اب بچے زیادہ trust والدین پہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو بتا سکتے ہیں اپنے problem آسانی سے رادہ دین کسی اور بندے کو دیکھئے دنیا کے اندر والدین کا نیول بدل کوئی نہیں ہو سکتا اور بچوں کے لیے جو بہترین سوچنا بہترین کرنا بہترین کی توقع رکھنا اور اپنی capacity کے مطابق بہترین ان کے لیے سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا والدین سے زیادہ جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا تاہم پچھلے کچھ عرصے سے یہ معاملہ بھی دیکھا گیا تھا کہ شاید کچھ generational gap کی وجہ سے والدین اور بچوں کے درمیان جو communication کا flow تھا اس کے اندر کچھ وہ اتنا smooth نہیں چل پا رہا تھا تو نتیجہ تن بہت سارے جو experts جو بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں جو society کی chemistry کو سمجھتے ہیں ہمارے جیسے غیر سرکاری دارے بہت سارے independent experts جو بچوں کے حقوق پر کام کرتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ جو focus تھا ان کا جو محور تھا وہ اسی چیز کے اوپر تھا کہ والدین اور بچوں کے جو تعلق ہے اس کو دوستانہ ہونا چاہیے اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جب تک وہ تعلق دوستانہ نہیں ہوگا بچے شاید بلا خوف و خطر بلا جھجک اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنے بڑوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر والدین کا بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق ہو بچوں کا والدین کے ساتھ دوستانہ تعلق ہو تو ہم اپنے بچوں کی حفاظت کو جو ہے وہ یقینی بھی بنا سکتے ہیں بلکل ایسے سر سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں پر تشدد کے واقعات میں سر روجان بڑھ رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے یا یہ واقعات اب زیادہ رپورٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں دیکھئے بلکل یہ آپ نے بہت اندہ سوال بھی اٹھایا اور اس کے اندر آپ نے خود ایک جو پوائنٹ بتایا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ واقعات بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں اس کا جو پیرامیٹر ہوتا ہے ہمارے پاس وہ رپورٹنگ ہوتا ہے جب واقعات زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعات کی شید تعداد میں اور وقوعات کے یعنی واقعات کی اکرنس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے لیکن بہرحال اس کا ایک بہت جو گہرا تعلق ہے وہ رپورٹنگ کے ساتھ ہے مثلا مجھے یاد ہے کہ جب تک یہ ایک بدقسمت جو ثانیہ ہوا تھا جاؤ کسور میں جہاں پر ایک زینب نامی بچی کو جو ہے اور دیگر بیشما دیگر بھی بچییاں تھیں جن کو جو ہے وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کر دیا گیا تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے خاص طور پر میڈیا کا بھی ایک جو فوکس ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور اس طرح کا کوئی بھی جو واقعہ ہے وہ جیسے ہی میڈیا کی نظر میں آتا ہے تو وہ ان رپورٹڈ نہیں جاتا اچھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگوں کے اندر بھی اخبارات کے ذریعے ٹیلی ویژنز کے ذریعے پولیس اور باقی جو حکومت کی طرف سے جاری کیے جانے والے عوامی پیغامات تھے ان کے ذریعے اس بات کا شعور پیدا ہوا ہے کہ اب اس طرح کے واقعات کے اوپر چپ نہیں رہنا ہے اب شرم اور در کی وجہ سے ہم نے ایسے واقعات کو چھپانا نہیں ہے بلکہ کھل کر ہم نے ان واقعات کو رپورٹ کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے کوئی نہ کوئی سبق ملے لوگ حفاظی تدابیر لیں اپنے بچوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایسے واقعات کے اندر ملوث ہیں مجرموں کے طور پر ان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا ملے وہ نشان عبرت بنے تاکہ سوسائٹی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت سارا جو لیسن ہے وہ لرنڈ کرے گی سر میرا نیکس قویسن بڑا ہی برننگ قویسن ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کے اگواہ پھر اس جنسی تشدد کی سر اصل وجوہات کیا ہیں یہ روٹس کہاں پہ ہیں سر یہ یہ سمجھ سے بالا طرح ہے سر یہ کیوں ہمارے معاشرے میں یہ ناصور مجود ہے ابھی تک دیکھئے دو بڑی امپورٹن چیزیں ہیں ایک نمبر ایک میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ بچوں کا اگواہ اور بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے جو واقعات ہیں ان کے ہونے میں جو ایک بڑا انصر ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے جو کیر گیورز ہیں بچوں کے والدین ان کے جو ساتھ ہمارا جو کمیونٹی ہے وہ انف امپاور نہیں ہے مثلا ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی ان بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے اگر کوئی اجنبی بچوں کو جو ہے وہ مفت میں کوئی ٹوفیاں کوئی بسکیٹ کوئی گیم کے ٹوکن دینے کی کوشش کر رہا ہے سو اس کے پسے پردہ جو محرکات ہیں بچے چونکہ ناسمجھ ہوتے ہیں کم عمر ہوتے ہیں ان کا شعور اتنا پختہ نہیں ہے پختہ نہیں ہوتا لہٰذا وہ ایسے افراد جو کہ مجرمانہ ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کو ٹھیک طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف یہ کام کر لیں کہ اپنے بچوں کو سنسٹائز کریں اپنے بچوں کو اعتماد دیں ان کو درست اور غلط کی تمیز اپنے گھر سے جو ہے وہ بچوں کو مل رہی ہو بچوں کو اس بات کا پتہ چل رہا ہو کہ اگر کوئی بھی اجنبی بچے کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تو بچے نے فوری طور پر اپنے والدائن کو بتانا ہے اگر کوئی اجنبی بچوں کو لالچ دینے کی ورگلانے کی ڈرانے کی دمکانے کی یا بچوں کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بچوں نے اس بہکاوے بھی نہیں آنا بلکہ اپنے والدائن کے اوپر جو کہ ان کے دوست ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنے وہ مسائل جو ہیں وہ اپنے والدائن کے ساتھ جو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ امپاورمنٹ کا نہ ہونا اپروپریٹ انفرمیشن کا نہ ہونا کمیونیکیشن کا گیپ ہونا یہ وہ محرکات میں سے اہم قوزیز ہیں جو بچوں کو جو ہے وہ ولنریبل کر رہی ہوتی ہیں سخار صاحب چائلڈ ابیوز کے حوالے سے پاکستان کا دنیا میں جو ایک انڈیکس ہے وہ گیارویں نمبر پر پاکستان سر سخار صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اس شربناک فہرت سے ہم کیوں نہیں نکل پائے ابھی تک دیکھئے چائلڈ سیکشولی بیوز جو ہے وہ گلوبل ایشو ہے وہ دنیا بھر کا ایشو ہے دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی جنسی تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں بدقسمتی سے پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارا یہ جو پورا خطہ ہے ہمارا خطہ اس پورا خطے میں جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اس ایک گلوبل ایشو تو دنیا بھر کے اندر جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ تشددد کا نشانہ بنتے ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں تمام جو ذمہ دار ادارے اور افراد ہیں جن میں بچوں کے والدین ہیں بچوں کے احساسا ہمارے مقامی کمیونٹی لیڈر ہمارے پولٹیکل فگرز ہمارے جو ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز ہم سب کو جو ہے وہ کوارڈینیٹڈ ایفٹس کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک ایسا پوٹیکٹیو انوائرمنٹ کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بچے نہ صرف یہ کہ تشددد سے بالکل محفوظ رہیں بلکہ اگر کوئی بچوں کو تشددد کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے تو اس طرح کے کمیونکیشن چینل اس طرح کے فرینڈلی رپورٹنگ سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پر بلا خوف و خطر جو ہے وہ پبلک جو ہے 24 بے 7 جو ہے وہ وہاں پر کمپلینٹ کر سکے اس طرح کی چائیڈ ہیلپ لائنز ہونی چاہیے جہاں پر بچے خود سے جو ہے وہ ایسے واقعات کی جو ہے وہ اطلاع دے سکے کہ اگر بچے کسی بڑے کی حرکت کی وجہ سے انکمفرٹیبل ہیں اور دیو ٹو اینی ریزن وہ اگر اپنے بڑوں کے ساتھ کسی وجہ سے در کی وجہ سے ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ میں اگر بتاؤں گا گھر والوں کو تو گھر والے کہیں گے کہ شاید میرا قصور ہے میں اگر اپنے ٹیچر کو بتاؤں گا ٹیچر میری بات پر یقین نہیں کریں گے ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے واقعات کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ بچوں کو جو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے والے افراد ہوتے ہیں وہ بچوں سے جان پیچان رکھنے والے ہوتے ہیں بچوں کے واقف لوگ ہوتے ہیں ایسے واقعات کی ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ انجان ہوں اور بچوں کو سڈنلی سیکشول ابیوز کا جو ہے وہ نشانہ بنا دیں تو اس طرح کی ہمیں ہیلپ لائنز کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر بچے براہ راست بھی جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یا ایسے ادارے جن کا کام سماجی بحبود کے معاملات دیکھنا ہے بچوں کے تحفظ کے معاملات کو دیکھنا ہے ان تک جو ہے وہ بچوں کی وائس پہنچ سکے بچوں کی آواز پہنچ سکے اور بچے جو ہے وہ خود سے وہاں پر جو ہے وہ ریپورٹ کر سکے افتخار آپ کے ایک قویسٹ آپ نے جو آنسر کیا اسی کے اندر سے ایک قویسٹن ہے کہ آپ نے جس طرح کہا والدین، اساتذہ، معاشرہ ان سب کو اس بارے میں اپنا رول پلے کرنا ہے لیکن عملی طور پر کیا اقدامات لے سکتے ہیں کہ اس چیز کو میک شور کریں کہ بچوں کو چائلڈ ابیوس نہ ہو پائے بچے اس لانت سے دور ہو جائیں ان کے لیے ایک ایشو نہ آئے ان کی پریکٹیکل لائک میں دیکھیں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر والدین وہ اس بات کو ریلائز کرے اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ یہ بچوں کے خلاف ہونے والا جو تشدد ہے وہ ایک اہم مسئلے کے طور پر موجود ہے اس کی موجودگی کو ہم تسلیم کریں ہم اس کی موجودگی سے انقار نہ کریں یہ نہ کہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں تو ایسا نہیں ہو سکتا شاید وہ کوئی خاص قسم کے بچے ہوں گے کوئی خاص علاقہ ہوگا کوئی خاص ایسی جیوگرافیکل لوکیشن ہوگی جہاں پر بچے یا کوئی خاص ایسی افراد ہوں گے جو بچوں کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے میں ملوث پائے جاتے ہیں جو ریپورٹنٹ انسیڈنٹس ہیں اگر ہم صرف انہی کا انیلسز دیکھیں تو بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے والا میں انتہائی قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے اس میں محلے دار بھی شامل تھے اس میں بڑی عمر کے یعنی جو محلے کے عباش اور عوارہ نوجوان بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت جو پڑے لکھے طبقات ہیں مثلا ریپورٹنٹ انسیڈنٹس میں بعض دفعہ اُستاد دیگر مولم اور بہت سارے ایسے افراد جو سو کالڈ پڑے لکھے تھے وہ بھی جو تھے جو گھنونے عمل میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے اور ان کے خلاف جو ہیں وہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج ہوئی تو مطلب یہ کسی خاص طبقے کو آپ مورد الزام نہیں ٹھرا سکتے کہ یہی لوگ کرتے ہیں کوئی بھی کر سکتے ہیں تو اس سینیریو میں جو ہے وہ والدان کی ذمہ داری اس لیے بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچوں کو ایم پاور کریں ان کو ٹرین کریں مجھے لگتا ہے کہ مزید نالیج اور مزید نالیج یعنی جتنا ایم پاور ہم بچوں کو کریں گے دیکھئے آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک بات ضرور کہنے چاہوں گا کہ this is not possible کہ ہر بچے کے ساتھ حکومت ایک پولیس والا مسلح گارڈ لگا دے یہ impossible ہے بچوں کی حفاظت کا جو موضوع ہے بچوں کو جو تشدود سے بچانے کی ڈیبیٹ ہے اس کے اندر بچوں کی اپنی امپاورمنٹ بچوں کو خود سے ہم اتنا امپاور کریں کہ بچہ جو ہے وہ درست اور غلط رویے کے اندر جو ہے فرق کو محسوس کر سکے وہ اچھے اور برے ٹچ کو اچھے چھونا کو اور برے چھونے کو جو ہے وہ محسوس کر سکے اس کو جج کر سکے اور اس سیچویشن کو جس سیچویشن میں بچے ٹرہپ ہوتے عام طور پر ان سیچویشن سے ہم ان کو ایڈوانس میں روشناس کروائیں واقف کروائیں تاکہ بچے ایسی سیچویشن کے اندر ری ایکٹ کر سکے شور مچا سکے بھاگ سکے اور بڑوں سے جو ہے قریبی جو اویلیبل بڑا ہو اس سے جو ہے وہ مدد طلب کر سکے تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بچوں کی امپاورمنٹ جو ہے وہ بیسٹ ٹول ہو سکتا ہے چائلڈ ابیوز کو چائلڈ سیکشل ابیوز کو جو ہے وہ پرونٹ کرنے کا روکنے کا اچھا ابتخار صاحب ملک کی عبادی کا چوتیس فیصد حصہ بچوں پر مشتمل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کتنے کوئی اقدامات لیے گئے ہیں ان کے تحفظ کے لیے دیکھئے میرا خیال ہے کہ یہ بہت اگین آپ نے بہت امپورٹن سوال اٹھایا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہماری پاپولیشن کا ایک بہت بڑا چنک ہے اور پاکستان چونکہ عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور پھر ہم ترقی پذیر ممالک کی صفحے ہیں ہمارے ہاں معاشی بہران ہمارے ہاں سیکیورٹی کے مسائل داخل خارجی اور جو ہمارے انٹرنل مسائل ہیں ان سارے محاذوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو بھی ایک وقت جو ہے وہ اپنی توجہ جو ہے ہمارکوز کرنی پڑھ رہی ہوتی ہے میں اس سوال کے جواب میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ جتنی بھی ایفرٹس ابھی تک ہو رہی ہیں وہ ابھی ناکافی ہیں اور ہمیں ان ایفرٹس کو مزید میکسیمائز کرنا ہے بہتری کی گنجائش ہے جی بہتری کی گنجائش موجود ہے ہمیں صوبائی سطح کے اوپر کمپریہنسیف چائل پروٹیکشن پالیسیز لے کے آنے کی ضرورت ہے ہمیں ذلعی سطح کے اوپر بچوں کے تحفظ کا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے بہت سارے فورمز پر یہ تجاویز دی کہ ایون پولیس کے اندر ہمیں اس طرح کے سپیشل کیڈر کو کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بہت سارے فورمز پر یہ تجاویز دیتے رہے کہ جو ہمارے ہاں پولیس کے اندر خاص طور پر خواتین اہلکار ہیں ان کی انویسٹیگیشنز کے اوپر سکلز کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بچوں اور عورتوں کی خلاف جو ہونے والے تشدد کے واقعات ہیں اس کی تفتیش جو ہے وہ پرورٹی بیسیز پر کر سکیں چلان جو ہے وہ ویدین در ٹائم فریم سبمیٹ ہو سکے اور جو ملزمان ہے ان کو جو ہے وہ جب ایک کوکلی اور سپیڈی انداز کے اندر سزا ہوگی لوگوں کا قانون کے اوپر اعتماد بڑے گا اداروں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ فروغ پائے گا لوگ ایسے واقعات کے اندر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس نہیں کریں گے بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو رپورٹ کرنے میں فخر محسوس کریں گے اور اس خارصہ میں آئیٹ کرتا چلوں کہ پنجاب سیف سیٹی اتھارٹی میں ایک لاسٹ انڈ فاؤنڈ ہم نے ایک سینٹر بنائے ہوئے کہ ہمارے پاس پورے لاہور اور ایون دو اب پنجاب سے بھی کیونکہ پکار ون فی وہ اپریشنل ہے کہ جتنے بھی بچے پورے پنجاب میں کہیں بھی یہاں لاہور کی پریمیسز میں کہیں گھم جائیں ان کے لیے ہم نے پراپر ایک لاسٹ انڈ فاؤنڈ کا ایک سینٹر بنائے ہوئے اس کے علاوہ تاکہ ہم ان کے پیرنٹس کو فوراں ٹریک کریں ان کو بتائیں اور اس کے علاوہ ہم ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا کمپین ہوتی ہے اگر کسی کے کوئی چاہنے والے کوئی بچے کوئی عزیز گھم گئے ہیں تو ہمیں ریپورٹ کرتے ہیں پھر ہم اس کو پوسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے ہی چینل کو یوز کرتے ہوئے اپنے ہی سوشل فوراں کو یوز کرتے ہوئے تاکہ جلد سے جلد بچوں کو ان کے پیانوں تک ملائے جا سکے اس بارے میں آلیڈی کام ہو رہا ہے سر یہ بہت بہت ایک سنیرہ قدم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کار خیر کے اندر اس نیک کام کے اندر اس اہم کام کے اندر جو ہمارے باقی رسپانسیبل ادارے ہیں مثلاً چائل پروٹیکشن ویلفے بیورو سوشل ویلفے ڈپارٹمنٹ محکمہ برائے انسانی حقوق ان سب کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس سارے انیشیٹیو کے ساتھ جڑے ہیں اور اس کو مزید آپسکل کرتے ہیں کہ اس طرح کی انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو سکے اس بارے میں گورنمنٹ مزید سٹیپ لے رہی ہے کہ اس چیز کو میک شور کریں کہ پورے پنجاب میں سے پھلایا جائے اس ونڈر فول جی ونڈر فول اور مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح کی ٹیکنالوجیکل کابشوں کے ذریعے جو ہے وہ ہم اپنے آپ لوگ جو ہیں سیف سیٹی آتھارٹیز آپ جو ہے وہ آنکھیں ہیں سوسائٹی کی کہ کہیں پر اگر آپ آپ اس طرح کی چیز کو دیکھیں گے تو آپ پرومٹلی اس کے اوپر ریاکٹ کریں گے اور ایسے بچے بچوں کو جو ہے وہ آپ پرومٹلی جو ہے وہ سپورٹ جو ریسکیو سرویسیز جو ہیں وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں اچھا افتخار صاحب مجھے بتائیں بچوں کے تحفظ کے لیے جو انجیوز کام کر رہی ہیں ان کی اگاہی پروگرام کتنے زیادہ سکس ایکس پور ہوتے ہیں کیا اس کی کوئی سکسس ریٹ ہے جو لوگوں کو اگاہی دی جاتی ہے اس بارے میں چائلڈ ابیوز کے بارے میں سر دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ جو تنظیمیں اور ادارے اگاہی کے اوپر کام کرتے ہیں چونکہ غیر سرکاری اداروں کا جو والیوم ہے جو ٹارگٹ ایریا ہے جیعنی جو گرافیکل کوری جائے وہ اتنی نہیں ہو سکتی جتنی ہم بعض دفعہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں مثلاً مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاص ادارہ مثال کے طور پر وہ سال کے اندر صرف دو ہزار لوگوں تک پہنچ پاتا ہے تو دکھنے میں آپ کو لگے گا یار یہ صرف دو ہزار نمبر ایک سال کے اندر اب اس غیر سرکاری ادارے کے اندر جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ دو لوگ کام کر رہے ہیں تین لوگ کام کر رہے ہیں چونکہ ہیومر ریسورس کی شارٹیج ہوتی ہے یوری جو ارگنیزشنز کام کر رہی ہوتی ہیں وہ پروجیکٹ اپروچ کے تحت کام کر رہی ہوتی ہیں انہیں ایک خاص ٹائم فریم کے اندر خاص ریزلٹس جو ہیں وہ اچیب کرنا ہے تاہم میں اس کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ غیر سرکاری اداروں کے پاس ایسی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ایون وہ حکومتی جو اس طرح کے ادارے ہیں مثال کے طور پر تیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ٹرین کر سکتے ہیں اور ایسی ایک اگزامپل جو ہے مثال کے طور پر وہ سندھ کے اندر موجود ہے جہاں پر شہزاد رائے صاحب کی جو غیر سرکاری تنظیم ہے وہ اس نے جو ہے وہ سندھ کے جو ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تھے وہاں پر جو ان کے ماسٹر ٹرینرز تھے اور وہاں پر جو زیر تربیت اسادزہ تھے ان کو بچوں کی حفاظت کے اوپر ٹرین کرنے کا جو ہے وہ کام لیا کام کا جو ہے وہ انہیں آغاز کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ غیر سرکاری تنظیموں کی چونکہ خاص ایریاز کے اندر ایکسپارٹیز بیلڈ ہو چکی ہوتی ہیں تو یہاں پر ایک بڑی سپیس موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشیف انجیوز اور گورمنٹ مل کر جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ انیشیٹیف ڈیزائن کریں جس میں اپنی جو جو ان کی ایکسپارٹیز ہیں اس کو جو ہمارے ٹیچرز ہیں جو ہمارے وکلا ہیں جو ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف ہے جو ہمارے سوشل ورکرز ہیں جو ہمارے یونیورسٹریز کے اندر نوجوان سماجی سائنسیز کے جو سبجیکٹس ہیں سوشل سائنسیز کے سبجیکٹس ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں تو ان کو کپیسٹیٹ کرنے میں ان کو ٹرین کرنے میں ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے اندر جو ہے وہ غیر سرکاری تنظیموں کی جو ایکسپارٹیز ہیں وہ بڑا اہم اور فعل کردار ادا کر سکتی ہیں ابتخار صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم دیا اور انلائٹن کیا ہمارے معاشرے کو پیرنٹس کو چائلڈ او بیوز کے بارے میں سر بہت شکریہ بہت شکریہ سر ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا لائف سیور کا پروگرام امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ہفتے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اسی کے ساتھ اپنے مذبان عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نگبا